انجیر فل کھایا انجیر کو وجن گھٹانے میں سہائک مانا جاتا ہے اسی لیے وشیشہ کے خاص کر موٹے لوگوں کو اس کے سیون کی صلاح دیتے ہیں لیکن اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ انجیر کا سیون ادھیک ماترہ میں نہ کریں چونکہ یہاں وجن کو بڑھا بھی سکتا ہے کبج سے دلاتا ہے راحت انجیر کو پیٹ کے لیے فائدہ مند مانا جاتا ہے دراصل اس میں اچھ ماترہ میں فائبر پایا جاتا ہے جسے کبج میں راحت ملتی ہے یا پاتن شکتی میں صدار کر کے پیٹ سنبندی سمسیوں کو دور بھاگاتا ہے اس کے نیامی سیون سے ڈائریا سے بھی بچا جا سکتا ہے ہڈیوں کو بناتا ہے مجبوط انجیر کو ہڈیوں کے لیے بھی فائدہ مند مانا جاتا ہے اس میں کیلشیم پوٹیشیم اور میگنیشیم پرچور ماترہ میں پائے جاتے ہیں جو ہڈیوں کو مجبوط بنانے کے لیے جروری ہوتے ہیں نیامیت روپ سے اس کے سیون سے آسٹیو پوروسیس جیسی ہڈیوں کے وکار سے بھی بچا ہوتا ہے گھٹاتا ہے اچھ رکتچاپ نیامیت روپ سے اگر انجیر کا سیون کیا جائے تو اس سے رکتچاپ کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے دراصل اس میں فائبر پرچور ماترہ میں پائے جاتا ہے جو رکتچاپ کے جوکیم کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے دل کے لیے بھی ہے فائدہ مند انجیر کو دل کے لیے بھی فائدہ مند مانا جاتا ہے اس میں موجود انٹی اکسیڈنٹ گوند شریر میں بننے والے فری ریڈیکلز کو ختم کرتے ہیں اور ہردہ کو سرکشت رکھتے ہیں اس میں اومیگا 3 اور اومیگا 6 فائٹی ایسیڈ بھی پائے جاتے ہیں یہ بھی دل کو سوست رکھنے میں مددگار ہوتے ہیں ایمیونٹی بڑھانے میں بھی ہے مددگار انجیر میں انٹی فنگل اور انٹی بیکٹیریل گول بھی پائے جاتے ہیں جو شریر کو سنکرمت سے بچاتے ہیں اور اس میں پائے جانے والا ویٹامین سی روگ پرتیرودک چھمتا یعنی ایمیونٹی کو مجبوط بناتا ہے اسی لیے انجیر کو ایمیونٹی بوشٹر بھی کہا جاتا ہے کب کریں انجیر کا سیون ویسے تو انجیر کا سیون کسی بھی سمیں ہلکے آہار کے روپ میں کیا جا سکتا ہے لیکن انجیر کا کھانے کا سب سے اچھا سمیں صبح ہی مانا گیا ہے رات کے مقابلے صبح کے سمیں انجیر کا سیون صحت کے لیے ادھیک لابدائک مانا جاتا ہے